اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلیئے قابل احترام دوستو اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قرآن کو شفا بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے لیکن قرآن کے اندر ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے اپنی خاصیات ہیں سورہ حسین کی اپنی خصوصیات ہیں سورہ واقعہ ہے سورہ ملک ہے ایسی ہی سورہ اخلاص کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ساٹھ اس کے ساٹھ خواس ہیں ساٹھ خاصیات ہیں جن میں سے کم سے کم یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے جس کو کلمہ نصیب ہو گیا مرتے وقت اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے احوال اس کے لئے آسان فرما دیتے ہیں تو خیر میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں مختلف ساتھی مختلف دوست ہم سے پوچھتے ہیں اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی تو اس کے لئے کچھ وظیفہ بتا دیں تو یہ ایک بہت مجرب نسخہ ہے جس پر کئی دوستوں کو بتایا انہوں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا آپ بھی غور سے سنیں اور جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اولاد کی نعمت آپ کو عطا فرمائے گا دس دن تک روزانہ آپ نے عشق کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو بوضو کی حالت میں باوضو ہونا ضروری ہے باوضو ہو کر ایک ہزار مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے دس دنوں کے اندر آپ نے دس ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پوری کرنی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن ایک ہزار مرتبہ پڑھیں یعنی روزانہ ہزار دفعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے ایک دن زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم بھی پڑھ سکتے ہیں بس دس ہزار آپ نے دس دنوں کے اندر پوری کرنی ہے تو ان دس دنوں میں جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو ان دس دس راتوں میں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور دن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے سات دفعہ رب حبلی من الصالحین استہزار کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ یعنی ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے ضرور اولاد نصیب فرمائیں گے یہ ذہن کے اندر رکھ کر پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کو مانگنا ہے رب حبلی من الصالحین سات مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ دس دنوں کے اندر ہی اللہ تعالی آپ کو خوشخبری عدا فرما دیں گے لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے جس عمل کا یقین آدمی کی دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس سے مجھے جو اس کی فضیلت ہے وہ ضرور حاصل ہوگی تو اللہ تعالی وہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا عند زن عبدیوی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے تو ویسے میں اس کو عطا کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہوگی یقین ہوگا کہ یہ میں اللہ کیلئے عمل کر رہا ہوں اور اس سے اللہ تعالی مجھے ضرور اولاد سے نوازیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی آپ کو دس دنوں کے اندر ہی خوشخبری سنا دیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی